السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی کیا حال سبکا الحمدللہ الحمدللہ تو پھر کیسا رہا آپ کا ٹائم ٹیبل اور کوئی چارٹ اور مشکل یہ کسی نے خط مجھے دیا تھا میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ ان کا کیسا رہا معلوم نہیں آپ کی کیا ایکسپیڈینس تھے یہ لکھتی ہیں کہ استاذہ آپ نے جو ڈے پلینر کے بارے میں بتایا وہ میں نے بنایا الحمدللہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ نہ صرف مجھے معلوم ہوا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے بلکہ وقت کا درست استعمال ہوا ڈے پلینر بنانے سے وقت پر اپنے سارے کام ختم کر لیے اس طرح انسان اپنے آپ کو بھی فائدہ مند پاتا ہے یعنی ایک اچیومنٹ کا ساس ہوتا ہے اس طرح میں جو بھی کام کر رہی تھی اس میں یکسوئی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس وقت میں یہی کام کرنا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے تھے تو ہم یا تو پچھلے کے اوپر غم کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر اگلے کی پریشانی میں موجودہ کام خراب کرتے ہیں چونکہ ہر گھنٹا کا پلان بنایا تھا اس لیے میں ایکٹو رہی کہ ایک کے بعد دوسرا کام کرنا ہے کام کرنے کی ورائیٹی ملی کیونکہ مجھے پتا چلا کہ کتنا وقت ہے اور کام کون سے ہیں میں نے ڈائری پر ڈے پلانر بنایا چونکہ نیا نیا بنایا تھا جب کوئی گھنٹا شروع ہوتا میں فوراں ڈائری کھولتی اور دیکھتی اب مجھے کیا کرنا ہے اس سے مجھے فوراں ہر کام کلیر ہو جاتا آج ہی میری ہمسائی مجھے ملنے آ گئی ہے چونکہ اکیلی تھی مجھے ہی ان کے پاس بھی بیٹھنا تھا جبکہ میرا وہ وقت حسن اخلاق کسٹ سننے کا تھا میں نے ان کو تھوڑا سا بتا دیا اور جیسے ہی وہ گئی میں نے آدھا گھنٹہ استعمال کیا یہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی بات سیت کے بعد وہ لگا لیتی اور خود بھی سن لیتی اور ان کو بھی سنا دیتی ایک کالم اس طرح سوچنے کا موقع ملا کہ ایک گھنٹے میں جو بھی منٹ بچے ان میں کچھ اور کام کر سکتے ہیں یعنی تھوڑا بہت بیچ میں ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اس کے علاوہ بھی کر سکتے جو ہم نے سوچا ہوتا ہے الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوا انشاءاللہ میں اپنی کلاس کو بھی بتاؤں گی اور گھر والوں کو بھی اب باقی لوگ کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا صرف سن کے اڑا دیا یا کچھ کیا بھی دیکھیں اگر ہر گھنٹے میں آپ پانچ منٹ بھی زائے کر رہے ہیں پانچ منٹ بھی آپ ہر گھنٹے میں زائے کر رہے ہیں اور دن میں اگر آپ مثلاً اٹھارہ گھنٹے جاگتے ہیں یا سولہ گھنٹے جاگتے ہیں تو اس کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں نائنٹی منٹس which means کہ آپ کے دن کے نائنٹی منٹس جو ہیں وہ نون پروڈکٹیو ہیں پروڈکٹیو نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب پلانر بنایا تو نماز کو اول وقت میں ڈالا اور جب اول وقت میں نمازیں ادا ہوئی تو باقی وقت میں بہت برکت ہو گئی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب لیمٹ رکھی کہ یہ کام یہاں سے شروع کر یہاں رکھنا ہے تو اس سے کیا ہوا کہ پھر اگلے کام کے لئے وہ وقت بچ گیا ورنہ جب ہم اپنے لئے کوئی لیمٹ نہیں رکھتے تو پھر وہ چوڑ ہوتے جاتے ہیں پھیلتے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی صرف کورس کی کتابیں پڑھتی اسی کا کام پورا کرتی لیکن اس طرح پلان کرنے سے ان کے پاس آدھا گھنٹہ بچ گیا جس میں انہوں نے اور چیزوں کو بھی پڑھ لیا ٹھیک ہے جب آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے تو آپ چاہے تھک بھی جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو کرنا ہی تھا آج تو اپنی میکسیمم آپ ایفٹ لگاتے ہیں اس کو پورا کرنے کی اس وقت میں اگر بیبی رونا شروع ہو گیا ہے تو آئندہ کے لئے آپ پھر یہ دیکھیں کہ بیبی کی سونے جاگنے کے مثلا کیا اوقات ہیں کہ جب بیبیز ہمارے ٹائم ٹیبل کے پابند نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم ایک اندازہ کر لیتے ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی شفٹنگ کر لیتے ہیں آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے کہ وہ کام جو بیبی کی سونے پر آپ نے کرنے تھے اگر وہ بیبی اس وقت میں جا گیا تو ان کاموں کا آپ سوچھ کر لیں یعنی آگے پیچھے کر لیں دوسرا یہ ہے کہ یہ درست ہے آپ کی بات کہ کچھ لوگ بہت لمبی بات بھی کرتے ہیں اور غیر ضروری باتیں بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو کٹ شاٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کوئیسٹن ان سے کر دیں یا ان کو بھی کسی کام لگا دیں کیونکہ اگر ہم خود صرف کام کر رہے ہیں اور ہمارے آس پاس کام کا کلچر نہیں ہے تو بہت مشکل ہوگی تو اس کے لئے تھوڑا ٹائم آپ کو لگے گا لیکن آپ ڈیٹرمنٹ رہیں اور وہ کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں خواہ آپ آفس میں ہیں یا آپ گھر پہ ہیں یا آپ کسی گیدرنگ میں کہیں پر بھی ہیں یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں وہاں وقت کی قدر ہے نہیں وہاں زندگی جیسی نعمت جو صرف ایک دفعہ ملی ہے اس کو بہت بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے تو اگر ہم خود اپنے وقت کو آنر کریں گے اگر ہم خود اپنے کام کو اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دوسروں کو بھی سمجھ آنے لگے گا اور ان کے لئے آپ الگ وقت نکال لیں جس میں آپ ان کی بات سن لیں یا آپ ان کا کام کر دیں جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی اس سے دو بہانے ہماری یعنی پلانر بنانے سے دو بہانے مائنس ہوئے کہ ایک یہ کہ ٹائم نہیں ملا اور دوسرا یہ کہ بھول گئے کہ جب آپ چیزیں لکھتے جائیں گے تو پھر بھولنے والی بات نہیں رہے گی جی یہ یہ کرنا ہے اور اس سے اس وقت کرنا ہے بس تو الحمدللہ پھر یہ ہے کہ ایک سیٹسفیکشن بھی انڈ اپ ڈڈے ہوتی جی جی یعنی ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتی تو یہ ان کے مائن میں یہ پریشانی بار بار آتی کہ یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے تو اس میں جو کر رہی ہوتی تھی وہ بھی نہیں کر پاتی تھی اور وہ تو ہوتا ہی نہیں جو صرف بسوسوں کی شکل میں پریشان کرتا ہے تو اس طریقے سے جب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ کرنا کیا کیا تو ذہن خالی ہو گیا اور پھر یکسوئی کے ساتھ وہ کرنے لگی جو کرنا چاہیے تھا ایسا ہے کہ جیسے ویک ڈیز کا پلان اور طرح بنائی ہے ویکنڈ کا اور طرح بنائی ہے اس میں تھوڑی سیاپ برائیٹی لاسکتے ہیں اور اگر آپ کی ویکنڈ اسی طرح گزرتے ہیں جیسے ویک ڈیز گزرتے ہیں زیادہ فرق نہیں تو پھر آپ ایک رکھ سکتے ہیں اب یہ ہے کہ بعض ایک ایسی سیچوئیشن ہوتی ہے کہ یہ فوتگی ہو جاتی ہے کہ یہ شادی ہوتی ہے کوئی گیدرنگ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اس سکیجول پر نہیں چل سکتے جو آپ کا اپنا بنائیوہ ہوتا ہے تو ایک آلٹرنیٹ پلان رکھئے ٹھیک ہے مسئلہ اگر آپ ٹرائبلنگ کر رہے ہیں تو ٹرائبلنگ کا بھی ایک سکیجول بنا کر رکھی کہ ٹرائبلنگ کے دوران آپ کو کتنے گھنٹے ملیں گے یا آپ کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو آپ اس میں بھی ایک ٹینٹیٹی پلان رکھیں کہ آپ کو دو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے لگ سکتے ہیں تو ان چار گھنٹوں میں کون سا ایسا کام ہے جو وہاں ہو سکتا ہے وہ بھی سوچ کر جائیے اور اس کے مطابق کرنے کا موقع مل جائے گا اور اس میں ایک بات دیکھیں کہ جس سے رشتداروں کو ملنا ہے یا اور لوگوں تو یہ ہر ہفتے بھی نہیں ہوتا ہے کچھ کام ایسے تھے جو ہر ہفتے بھی نہیں ہوتے کہ آپ روٹین کی آپ ریگولر بنا لیں اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیں کیونکہ کئی اپرچونٹیز ریئر ہوتی ہیں کبھی کبھی ملتی ہیں اور انہی سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کرنے کا کام کیا یہاں اہمیت کس چیز کی ہے اس میں ضائع تو نہیں کرنا کہ اس تسلیم ہے کہ جی چونکہ ہم رشتداروں کے پاس بیٹھے ہوں اس لیے جو بھی کریں اس وقت کو بھی آپ کسی نہ کسی مسئلہ ان کی خدمت میں لگ جائیں اگر آپ پڑھنے لکھنے کا نہیں یہ سوک کر سکتے تو ان کے کام کرنا شروع کر دیں اور جیسے پہلے بھی ایک شادی کے موقع کو کیسے گزارے پر ہم نے کافی لمبی بات کی تھی کہ اس وقت کو ہم کس کس کام میں لگا سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے یا اللہ کا ذکر کرنے والے بنے کیونکہ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں ان میں خیر و بھلائی کمی ہیں تو آپ جیسے اگر کوئی اس موقع پر آپ کسی کو بیمار پاتے ہیں یا کسی کو پریشان پاتے ہیں یا کسی کو کسی اور مشکل میں پاتے ہیں تو آگے بڑھ کر ان سے پوچھیں اور ان کی مدد کیجئے اور اس وقت بھی سوچیں پھر اس میں آپ دیکھئے کہ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ جب میرے سارے پلان فیل ہو جائے تو اٹلیسٹ میں کیا کر سکتی ہوں یعنی بہت سے سیچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں الحمدللہ بہت سے اوقات آپ کے موافق ہوتے ہیں موافق اوقات کیا ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کر سکتے ہیں تو اس میں موٹی موٹی چند باتیں آپ کہیں ضرور لکھ کر رکھیں کہ اگر ایسے اوقات آئیں تو پھر میں کیا کروں گی مثلا اگر آپ بیمار ہو گئے ایسی سیچویشن ہوگی کہ جس میں آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے یا آپ کچھ وہ نہیں کر سکتے سکول نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ تو وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اچھا وقت ہو تو اس وقت آپ وہ پلاننگ کر کے رکھ لیں ایک ڈائری ایک ڈائری ایسی بنا لیں کہ جس میں آپ کچھ ایسے کام رکھ لیں کہ جن کو آپ اس دوران کر سکتے ہیں مثلا جب میری بچے پیدا ہو رہے تھے تو مجھے یہ تھا کہ میں پیدائش کے بعد اس طرح قرآن نہیں پڑ سکوں گی نماز نہیں پڑ سکوں گی اللہ کا ذکر اور وہ کام جو میں اس وقت کر رہی ہوں اس میں بریک آئے گی تو میں نے پہلے سے پلان کر کر رکھا ہوا تھا کہ اچھا میں ان دنوں میں اتنا قرآن سنوں گی یا اتنی قیسٹ سنوں گی یا وہ کام جس میں کسی کی مدد کے بغیر میں اپنا آپ چلا سکتی تو آپ بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ مثلا اس وقت میں آپ کیا سنیں گے اسی طرح میں نے اپنے بچیوں کو بھی یہ سکھایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد آپ میکسیموم قرآن سن سکتے ہیں اپنے ساتھ ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ آپ بس ایک بٹن دبانے کی دے رہے یا اگر آپ خود میں نہیں تو آپ کسی کو جو آپ کے ساتھ مددگار ہو رہے کہہ سکتے ہیں کہ جب میری ایسی کنڈیشن ہو تو میرے پاس یہ کریں اسی طرح جیسے آپ کسی ایسے کام میں لگ جاتے ہیں جو آپ کو بہت سخت ناپسند ہے تو اس وقت بھی آپ اپنے آپ کو کیسے کیسے تسلی دے سکتے ہیں اپنے لئے نوٹس بنا کے رکھیں یعنی شدید غم میں مجھے کیا کرنا ہے فرسٹریشن میں کیا کرنا ہے جب میرے موڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے جب لوگ مجھے تنگ کریں پریشان کریں تو مجھے کیا کرنا ہے یعنی اپنے مزاج کو سمجھئے اور آپ کو جن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے جن کاموں سے آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں وہ آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا کہ آپ کسی سے مشورہ کرنے لگ جائیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب ان پر کو مشکل آتی ہے تو ادھر بات کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں دوسرے کیا کر سکتے سوائے ترس کھانے کے یا افسوس کرنے کے یہ زیادہ دے کوئی بہت مخلص ہے تو آپ کے لئے سچے دل سے دعا کر دے گا تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں انشاءاللہ آج بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مختلف چیزیں جو ہمارے لئے نقصان دے ہو سکتی ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں تاکہ آپ صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں فصل چھپن قلب کی زندگی اور موت کے اسباب یعنی دل کی زندگی اور موت معاسی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ یہ بندے کی دنیا اور اس کی آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے اور گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائدار ہو جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے گناہ کیا کرتے ہیں انسان کے لئے دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا سامان جمع کر دیتے ہیں یعنی ہر روز جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایک آگ جمع کرتے رہتے ہیں اپنے لئے کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے گناہ دل کی بیماری ہے اور گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائدار ہو جائے یعنی انسان آدھی ہو جائے گناہ کا تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے یعنی دل کی بیماری اگر خطرناک حد تک پہنچ جائے تو انسان مر جاتا ہے ہم دیکھیں کتنے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں کس سے ہارڈ ڈیزیزز دراصل انسان کی جسم کی صحت اور سلامتی تین چیزوں پر موقوف ہے یعنی صحت کے تین اسباب اول ایسی غزہ استعمال کی جائے جو جسم کی قوتوں کی حفاظت کرے آپ کو انرجی دے جس سے آپ کی باڈی صحیح طور پر فنکشن کر سکے دون جس مواد فاسدہ اور اخلاق ردیہ سے صحت خراب ہوتی ہے اس کا تنقیہ کیا جائے مواد فاسدہ یعنی جسم کے اندر ٹاکسکس جمع ہو جاتے ہیں زہریل مادے جمع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہماری شخصیت کے کئی پہلوں ایک ہمارا جسمانی پہلو ہے جو ہماری فیزیکل باڈی ہے اس سے متعلق ہے جس میں ہماری بونز انفلش آتا ہے یعنی گوشت اور ہڈیاں آتی دوسرا یہ ہے کہ ان گوشت اور ہڈیوں کے بیچ میں بھی کئی کنیکشنز ہیں اور گوشت اور ہڈیوں کو کیا چیز سپورٹ کرتی مسلز پھر ان مسلز کو کیا چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے انرجی چاہیتے ہیں انرجی کہاں سے ملتی ہے پروٹین سے فوڈ سے اگر صحیح فوڈ ہوگی تو انرجی دے گی اور اگر آپ غلط قسم کی ڈائیٹ لے رہے ہیں تو کیا ہوگا زہریلہ مادے جسم میں پیدا ہو جائیں لہٰذا فیزیکل باڈی کے اندر ایک اور بھی ہے بائیو کیمیکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں باڈی کا آسپیک تو وہ جو بائیو کیمیکل باڈی ہے جو ہمارے جسم کے اندر مختلف اخلاعات ہیں جیسے بلڈ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سیکریشنز ہیں جو ہم فوڈ کھاتے ہیں وہ بلڈ کے اندر جا کر جسم کو غضائیت پراہم کرتی ہے لیکن بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں خون زہریلہ ہو گیا ہے یا خون گندہ ہو گیا ہے تو اس کے صاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے کپنگ کرتے تھے پچھنے لگاتے تھے یا جونکے لگاتے تھے جس سے وہ زہریلہ مادے سک کر لیے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ جس مواد فاسدہ اور اخلاط اخلاط ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر مختلف چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں مخلوط سے یہ لفظ ردیہ سے صحت خراب ہوتی ہے اس کا تنقیہ کیا جائے یعنی صفائی کی جائے ان کو صاف کر دیا جائے سوم جو چیزیں مضرر صحت ہیں یعنی صحت کو نقصان دیتی ہیں اور جن کے استعمال سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان سے قطعا پرہیز کیا جائے کس سے پرہیز کیا جائے جو چیزیں نقصان دیتی ہیں جیسے سخت سردی سخت گرمی اور مختلف چیزیں جیسے سامپ کا کاٹنا یا پائزنز جو بھی چیزیں آپ سب کو پتا ہیں کیا کیا چیزیں باڈی کو نقصان دیتی ہیں تو ان سب سے بچنا لازم ہے کچھ چیزوں کا لینا لازم ہے ضروری ہے کچھ چیزیں چھوڑنا لازم ہے یعنی جو نقصان دے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہمارے اندر ایسی شامل ہو گئی ہیں اچھی چیزوں کے ساتھ ان کو صاف کرنا ضروری ہے تو یہ تین چیزیں تری سٹپس ہیں جسمانی صحت کے جو حال جسم کا ہے وہی قلب کا ہے قلب کی زندگی کے لیے ایمان اور یقین اور آمال صالح کی غزہ لازمی ہے اسی سے قلب کی قوتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور توبہ نسوہ کے ذریعے مواد فاسدہ اور اخلاق ردیہ کا تنکیہ ہوتا ہے صحت قلب کے لیے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور جو امور صحت قلب کے منافی ہیں ان سے قطعی پرہیز لازمی ہے کس سے لازمی ہے پرہیز؟ جو امور صحت قلب کے منافی ہیں جن چیزوں سے دل بیمار ہوتا ہے تقوی انہر سے امور پر مشتمل ہے تقوی دل کی زندگی ہے ان میں جو کچھ بھی کمی ہوگی اسی مقدار سے تقوی کی کمی ہوگی گناہ انہر سے امور کی خلاف اور منافی اور متضاد ہے یعنی گناہ دل کو بیمار کرتے ہیں گناہ دل کو قوت نہیں دیتے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے گناہوں سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور قلب کو توضع نسوہ کے ذریعے تنقیہ اور استفراغ سے قطن روک دیتے ہیں تنقیہ نہیں صفائی استفراغ بھی اسی معنو میں جسم کا فارغ کرنا کس ہے زہری لمادو سے کسی ایسے مریض کو دیکھئے جس کے اندر موارد فاسدہ اور اخلاق ردیہ پوری طرح مجتمع ہو گئے ہوں اور وہ ان کا تنقیہ نہ کرے تو اس کی صحت اور زندگی کیوں کر باقی رہے گی کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے جسم کا بالحمیت احسنتہو مخافتا من علم تارئن وکان اولا بکا ان تحتمی من المعاسی خشیت الباری تو اپنے جسم کو پرحیز کے ذریعے محفوظ رکھ تو اپنے جسم کو پرحیز کے ذریعے محفوظ رکھ کس سے پرحیز؟ ایسی غزائیں کھانے سے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی جن سے آپ الرجک ہیں ہر انسان کو کچھ غزاؤں سے نقصان ہوتا ہے فوراً بیمار ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اس ڈر سے کہ تجھ پر کوئی مرض حملہ کر دے تیرے لئے بہتر یہ تھا کہ باری تعالیٰ کے خوف سے معاسی سے اجتناب اوپر حیز کرتا یعنی جس طرح تم ہر اس چیز سے بچتے ہو جو تمہاری صحت کے لئے نقصان دے ہے اسی طرح تم کس سے بچو؟ گناہوں سے بچو جس آدمی نے عوامر الہیہ کی تعمیل اور اتباع اور نواہی و محرمات کے اجتناب کے ذریعے اپنی قوت کی حفاظت کی اور توبہ نسوح کے ذریعے اخلاعات ردیہ اور مواد فاسدہ کا تنقیہ کر لیا تو وہ ہر طرح محفوظ ہو گیا ہر خیر اور بھلائی بلا طلب اس کے لئے موجود ہے اور ہر شر و فساد سے فرار کے بغیر ہی دور اور محفوظ ہے واللہ المستعان عمومی طور پر لوگ صحت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی کے مال کو مثلا ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں کس کو بھول جاتے صحت کو مثلا صبح اٹھیں گے بغیر ناشتے کے چل پڑیں گے کام پہ پھر کیا پی لیں گے جا کر کیا کھا لیں گے چاہے کوئی جنگ پورجو بھی ملے گا پھر اس کے بعد رات کو دیر سے گھر آئیں گے لیٹ کھانا کھائیں گے اور کھاتے ہی پھر سو جائیں گے اور وہ بھی مرغن اس سے کیا ہوگا بہت سے بیماریاں اسی رائف شٹائل سے شروع ہوئی ہیں وجہ کیا تھی پیچھے مال کی محبت جی تو دنیا کی محبت جو ہوتی ہے جسمانی صحت بھی انسان کی اس سے متاثر ہوتی ہے اچھا پھر لوگ کیا کرتے ہیں ریورس کرتے ہیں جو مال انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ سارے کس پہ لگا دیتے ہیں صحت بنانے ہو عجیب بات ہے کہ مال کے لیے صحت برباد کی اب صحت کے لیے مال برباد کر رہے ہیں اینڈ میں نتیجہ کیا ہے دونوں ہی گئے دونوں ہی گئے اسی طرح دنیا بنانے کے لیے دین کو نقصان دیتے ہیں دین کے کام چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جب دنیا بھی جاتی ہے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں دین کی طرف آتے ہیں لیکن سم ٹائم اچھو لیٹ فیرون نے کب توبہ کی تھی اس نے اپنی دنیا بھی بادشاہت بچانے کے لیے کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی ان کا پیغام قبول نہیں کیا تھا لیکن جب وہ مرنے لگا تو کیا کہا اس نے آمن تو برب موسیٰ رب موسیٰ کا ذکر کیا کہ موسیٰ نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح اس طرح کے بہت سے تزادات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز کو پانے کی خاطر باقی سب چیزوں کو نقصان کر دیتے ہیں بعض اوقات اپنی جان مال عزت ہر چیز دعو پہ لگا دیتے ہیں اور جب اس کو پا لیتے ہیں پھر اس سے دل بھر جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہم واپس پلٹنا چاہتے ہیں لیکن واپس نہیں پلٹ سکتے مثلا ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ہم دین کا کام ہی کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس لئے ہم بھوکے بھی پڑھ لیں گے حالانکہ کھانا رکھا ہوا ہے لیکن نہیں کھائیں گے بغیر ناشتے کے آئیں گے پھر کیا ہوگا کلاس میں یکسو ہی ہوگی نہیں ہوگی جی یا پھر اتنے بیمار ہو جائیں گے کہ چھوٹیاں زیادہ کرنے پڑیں گے اب جب چھوٹیاں کرنے پڑیں گے تو وہ جو آپ پڑھ رہے تھے وہ سارا جائے گا اب آپ اس پڑھنے کے لئے پھر کیا کریں گے بہت سے چیزوں میں ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ترجیحات قائم کرنا ہے اور یہ سوچنا کہ کس وقت میں کیا اہم ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن شیطان ہمیں عموماً بھلوائے رکھتا ہے اس طرف سوچنے نہیں دیتا توجہ نہیں کرنے دیتا بہت سے چیزیں جن کو ہم ارجنٹ سمجھتے ضروری سمجھتے وہ واقعی ارجنٹ نہیں ہوتی بعض اوقات جن چیزوں کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے کہ یہ چیز نہ ملی تو کیا ہو جائے گا جان چلی جائے گی حالانکہ کیا ہوتا ہے جان نہیں نکلتی اس نے اپنے وقت پر ہی نکلنا ہے یہ صرف ہمارا خیال ہوتا ہے اور وہ جو ہمارا دشمن ہے نا شیطان وہ ایسے دھوکے میں ہم کو مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اہم ترین کو بھول جاتے ہیں غیر اہم کو اہم بنا لیتے ہیں اور اہم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہمارے دین نے نمازوں کی شکل میں اور چیزوں کی شکل میں فرض، سنت، نفل، مباح ان سب چیزوں کی ترتیب قائم کر دی اور کچھ جی فرمائی انجوائے نہیں کر سکتے بلکل صحیح یعنی ہم سب نے اپنی دنیا کی کامیابی کے کچھ سیلف میٹ پلانز بنایا میں ہیں کچھ کرائیٹیرے رکھے میں ہیں کہ ایسا گھر ہونا چاہیے ایک خوابوں کی جنت ہے ایسی گاڑی ہونی چاہیے ایسا لائف سٹائل ہونا چاہیے بائی دھا ٹائم وہ ہم اچیب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتے یا خود وہاں سے چلے جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ جی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھاتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو ہر وہ چیز بے وقت لگے گی بے حیثیت لگے گی جس کی خاطر اس نے اللہ کو پراموش کر رکھا تھا اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی اللہ کی بات کو پسے پشٹ ڈالا ہوا تھا تو میرے خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا کرائیٹیریہ ہو سکتا ہے اپنی ترجیحات تیہ کرنے کا کہ موت کے وقت کونسی چیز میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوگی کہ جس کو حاصل کرنے کے لئے جس کو پانے کے لئے میں ہر دوسری چیز چھوڑنے کو راضی ہو جاؤں اور حقیقت یہ ہے کہ وہی اہم ترین ہے وہاں سے شروع کیجئے من کانا یرید العاجل اتعجلنا لہو فیہا ما نشا لمن نرید حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے جی رہے ہیں ہماری زندگی کا یا رہن سین کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہم کبھی مریں گے ہی نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے مر گئے کہ جیسے وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے ان کے نزدیک جو کچھ اہم تھا وہ مرنے کے بعد باقی سب کے لئے غیر اہم ہو گیا بعض وقت ہم انسانوں کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں انسانوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں ان کی خواہشات کے ٹولز بن جاتے ہیں وہ ہمارے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں ہمیں غلط کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم ان کو راضی کرتے ہو جیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جی اسلام علیکم ایک انگلیش بادشاہ تھا تو اس کا ایک خزانچی تھا اور وہ اس کے بحاف پہ لوگوں سے خراج وسوس لگیا کرتا تھا اور جائز ہونا جائز لوگوں کو مار کٹائی ان کی جائدادوں پر قبضہ حصہ کر کے تو اس نے اس کے خزانے بھر دیئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ پتہ نہیں ریولیوشن ہوئی یا کیا ہوئی اسی بادشاہ نے اسے جب جیل میں پھکوایا اور پھر وہاں پہ وہ سر نیچے جھکا کے اپنے موت کے قریب یہ بول رہا تھا کہ ہیڈ آئی سرف لارڈ یعنی خدا کو اگر میں نے اس طرح سرف کیا ہوتا دہ وی آئی سرف دہ کنگ تو آئی وڈ نوٹ سفرڈ یہ بہت سچی بات ہے جن انسانوں کو راضی کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو گماں دیتے ہیں جب وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو پھر زندگی کے حقیقت سمجھ آتی اس لیے ہماری پرائیٹی کیا ہونی چاہیے کہ ہر حال میں وہ کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو اور وہ نہ کریں کہ جس سے کبھی وہ ناراض ہو کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے اور اگر وہ ناراض ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا کچھ بھی حاصل نہیں کیا اس لیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں لوگوں کے پھندے میں نہ آئیں لوگوں کے ٹول نہ بنیں آلائکار نہ بنیں لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنیں کیونکہ انڈ اپ دو ڈے آپ ہر انسان کو سیلپش پائیں گے کہ سب سے زیادہ اسے فکر اپنی ذات کی ہے اپنے غم اور اپنے دکھ اور اپنی خواہشات جی آج ہمارا جلیسن تھا اس میں بھی یہی ٹاپک تھا فاصبر علا ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح اطراف النهار لعلك ترضا ولا تمدن عینیك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربک خير وابقا وامر اہلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبت للتقوى والعاقبت للتقوى تو اصل خزانہ اللہ کا در ہی ہے جو انسان کو ہر حال میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہتا ہے پھر خواہشات غالب ہوں یا جذبات غالب ہوں یا کوئی اور انسان غالب ہو پھر انسان حق پر جمع رہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغبرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم